جاپان کی ایک بڑی باہمت خاتون سے جو کہ ایک ٹرک ڈرائیور بھی ہے ٹرک ڈرائیور پاکستان میں بھی ہیں چونکہ مجھے یاد ہے کہ وہ ایک نیجی کامپنی کے لیے ٹرک بھی چلاتی ہے لیکن یہ جو خاتون ہے چوبیس سال کی ان کی ٹرک ڈرائیور ہونے کی وجہ سے دنیا بھر میں ان کے چرچے ہیں جناب اور یہ اپنے شعبے کو ان کی والد کی بیماری کے بعد وہ اپنے کام کو چھوڑ کر گھر کے اخراجات چلانے کیلئے انہیں نے ٹرک چلانا شروع کر دیا ہے اور سات برس قبل ان کا لڑکی کا نام ہے رائنو سوری اور یہ رائنو جو ہیں صرف چوبیس برس کی ہیں اور یہ ڈانس کلاس تو دیتی ہیں بچوں کو لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ڈانس کرنے کی بھی شوقین اور ڈانس کلاسز بھی دیتی ہیں ان کے والد جو تھے جناب وہ خود ٹرک ڈرائیور تھے لیکن اچانک بیماری کے وجہ سے انہیں شعبہ ترک کرنا پڑا تو یہ اپنی جو فائنینشل سیٹ اپس کو بہتر کرنے کے لیے اور اپنے والد کی جگہ پر یہ ٹرک چلاتی ہیں اور اب وہ روزانہ سینکڑوں میل مسافت اکیلے مہارت کے ساتھ کرتی ہیں تیہ اور ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ بچپند اپنے والد صاحب کے ساتھ ٹرک میں سفر کیا کر دی تھی لیکن انہوں نے ایسا اندازہ نہیں تھا کہ ایک دن خود بھی وہ یہ ٹرک چلا رہی ہوں گی جناب جاپان کی خاتون ہے انہوں نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ جسے فیس بوک انسٹرگرام ہے اور ٹویٹر پر اپنے کاؤنٹس بنائے میں جہاں ہم اپنی تصاویر شیئر کرتی ہیں اور آئینو کو جاپان میں سب سے خوبصورت ٹرک ڈرائیور کے نام سے جانا جاتا ہے جبکہ سوشل میڈیا سارفین بھی جو ہیں ان کو بہت زیادہ کہتے ہیں کہ جناب یہ بڑی باہمت خاتون ہے اور خاتون ڈرائیور نے ایک دلچسپ انکشاف بھی کیا کہ وہ اب تک ٹرک ڈرائیور کا یونیفارم نہیں خرید چکی ہیں اس کے پیچھے وجہ غربت نہیں ہے بلکہ وجہ یہ ہے اور کیونکہ جو مارکٹ میں یونیفارمز ملتے ہیں وہ مرد حضرات کی جسامت ہے اس کے حوالے سے ملتے ہیں تو ابھی تک کوئی ایسا یونیفارم نہیں ہے جو خاتون کے لیے خاتون ٹرک ڈرائیور کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہو لہٰذا وہ ابھی تک اس کو خرید نہیں سکی ہیں اور ساتھ ساتھ انہوں نے ساتھ ریکویشٹ بھی کر دیا کہ جناب یہ خواتین ڈرائیور کے لیے بھی یونیفارم کامپنی قائم کریں تاکہ فیوچر میں انہیں اس طرح کے مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے اور جناب یہ ہے ایک باہمت ٹرک ڈرائیور جو کہ چوبیس سال کی ہے اور جاپان سے ان کا تعلق ہے اور یہ ہم نے آپ کو ان کی کہانی سنا دیا